نعرے تکبیر بات نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر اسلام ختم نبوت ختم نبوت نعرے تکبیر ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا 63 سال آیا کہ میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی کہ میرے رسول 33 سال میں چلے گئے تو وہ میرے ترسٹ میں جانا یہ عشق کی بات ہے یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے عشق والے سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا بتائش کیا ہوتا ہے اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراً بعد 30 سال کی عمر میں ہی ذمہ داری مل گئی لوگ دیکھتے تھے لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہمیں بھی سکھایا لاکھوں لوگ آتے ہیں ہزاروں لوگ پیسے لے لے گئے کہ حضرت اتنے پیسے لے لو فلاہ آپ سر کو بس ایک پون کرنا ہے کام ہو جائے گا فرمایا حرام کا پیسہ میں اپنی اولاد کے حلق سے نیچے نہیں اتار ہوں دولت کیا کیا ہے دولت کبھی بھی کمائی جا سکتی ہے عزت نہیں کما سکتے اور عزت بھی کون سی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا پورے ملک میں گھوم گئے اکیلا پنجاب نے کوئی صبح نہیں چھوڑا جا نہیں کہے تلوار اٹھائی چل گئے یہ کس لئے جا رہے ہیں فرمایا میں چاہتا ہوں یہ کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہے ضمیر نہ مردہ ملک کی بات آئی کوئی دن کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن پندرہ اغسط کو جھنڈا نہ لے رہایا ہو لیکن ملک میں اگر کسی نے اکلیتوں کے ساتھ گنڈا کرنے کی کوشش کی ہو تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان گنڈوں کا جواب نہ دیا تحریک ختم نبوت میرے پر دادا کے دادا نے شروع کی والد محترم کا دور آیا اتنی تیز چلائی کہ دشمن کہنے لگا کہ موقع مل جائے تو سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے تاکہ اس بندے نے ہماری ساری تحریک تباہ کر دی اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مدت تک اسیری کی زندگی گزارتے رہے جل میں مسجدیں بنوائیں وہاں سہری افتاری کے پروگرام چلائے ہیں کئی سو مسجدیں خالی کروائیں کئی سو نئی بنوائیں مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا کام پودا لگانا ہے مسجد بناو گاہوں والوں کو دو بسا جاؤ کبھی یہ نہیں پوچھنے جانا صدر کون ہے سیکٹری کون ہے ہمارا کام پودا لگانا ہے بے انتہا بچوں کو کہ تم پڑھ لو ان پر رقم خرچ کی مانگنے والے بار بار آتے ہیں اب بھی آتے ہیں اللہ ان کو آتا رکھے کئی لوگ جھوٹ بول کے آتے ہیں فرمایا جو بھی آرہا ہے چاہے جھوٹ بول کے آرہا ہے سچ بول کے آرہا ہے قریب میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے کہہ دینا کہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے فرمایا چاہے جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے جو رسول اللہ کی مسجد تک آ گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی نہ جائے وہ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کا حساب لینے والے کہ وہ سچ بول رہا ہے کی جھوٹ بول رہا ہے میری بڑی بہن امریکہ میں رہتی ہیں ان کے بچے پڑھ کے یونیورسٹیوں سے فارق ہو رہے ہیں تو اس کو کئی دفعہ فون پہ کہا فرمایا تو بیٹھے جب آئے گی میں ملوں یا نہیں تو یہ اس سال بھی پھر تو ابھی جب زیادہ بھی مار ہوئے تو ان کا فون روز آتا ہے میری ہمجیرہ کا تو میں نے کہا بھا جی آپ جلدی آئے ہیں آپ سے ابو ملنا چاہتے ہیں تو اس نے سات تاریخ کی سیڈ بک کر آئی سنیے بڑوں کے لفظ کیسے ہوتے ہیں آئی دس تاریخ ہے سات تاریخ کی سیڈ بک کر آئی شکاگو سے دلی کے لیے اور مجھے آٹھ کو اسے لینے جانا تھا تو وہ ساتھ کو جب ائرپورٹ پہنچی تو ائرپورٹ والوں نے کہا کرونا ٹیسٹ کرایا اس نے کہا ہاں جی کرایا تو انہوں نے کمپیوٹر میں چیک کیا تو کہ اس میں نہیں آرہا جس لیبورٹری سے کروا کے آئے اس نے کمپیوٹر میں چڑھانا بھول گیا ہو کہ آپ جا نہیں سکتی واپس جائیں پھر کروائیں پھر سیڈ بک کرائیں واپس گئی بارہ تاریخ کی سیڈ بک کرائی دس کو انتقال ہو گیا کہاں نا بار بار کی پترہ تو آنا میں ملنا نہیں تمہیں جب تو آئے گی میں نہیں ہی دوں گا اکثر ہمیں سمجھاتے رہتے تھے کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے ڈاٹھنا نہیں اس کو تو میں وہ اللہ سے مانگنے آ رہا ہمیں تو اللہ نے ویسے ہی پیچھ میں پسارک کا عائصہ دے رکھی ہے کہ جاؤ جا کے ان سے لے لو بعض اوقات ہم نہیں ہوتے تھے کہیں سفر پہ چلے گئے کوئی غریب مسلمان آگے کوئی کام پڑھ گیا تو خود ہی اٹھا کے سیدھے تانے دارے کو فون کرتے بعض افسران پریشان ہو جاتے پھر شاہید مام صاحب کہا سیدھا فون آیا کیا بات ہو گئی کتنے غیر مسلم دوستوں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھ نہیں کھانا کھانے بیٹھتے تھے خود بعد میں کھلاتے اپنے ماتہت جو ساتھ میں باہر جاتے اس کوٹی والے کی پہلے ان کو کھلا ہو کچھ بہترین پکے تو جتنے غیر مسلم جاننے والے کیونکہ ان کے گھر بجوا دو پہلے ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہے جو ان کے لئے بددعائیں کرتے رہے بڑی خواہش تھی مجھے کہا یار میں حج کرنا ہے تو صرف عمرے پہ ایک دفعہ جاسے گے ہوا ہوا یوں کہ انگلینڈ جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے عمرہ کرنا ہے میں ہم ڈلی گیا تو پتہ لگا عمرے کا ویزہ نہیں ملتا حج کے دنوں میں ہم بیسی والوں سے میں ملا وہ کہتے ویزہ نہیں ملے گا تو میرے دادا محترم شاہ سعود اول کے دوست تھے جو سعودی عرب کا باش ہے جو باش ہے اس کے دادا کے دادا دوست تھے یار تمہوں میں اجازت ہی نہیں دیتے ہو ان دنوں میں جب عام لوگ نہیں جا سکتے تو میرا ایڈنٹ کہتا تھا نہیں ملے گا تو شام کو بھیجا لگے آ گیا اور رات کو بیت اللہ میں پہنچ گیا اللہ کے فضل اکرم سے تاکہ یہ سیدھے راستے پر قائم گیا یہ ان کی باتیں آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں جس جاہو جلال اور عزت کے ساتھ پورے مسلمان پنجاب کے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کا سبق بھول جائیں گے تو سب کچھ ہاتھ سے چھوڑ جائے گا ایک بات سمجھائی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں فرمایا کسی مسلمان کی برائی نہیں کر ہم بڑے بڑے وزیروں سے ملتے ہیں کتنے گھر اور مخالب بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی مسلمان ہوں گے وہ اپنے بھائی کی برائی نہیں کرنا کسی کے بعد جا کے کمیشنر کو یہ نہیں کہنا کہ فلاں مسلمان سے ہماری نہیں بنتی میں اپنے بھائی کو کمزور کرو گے پہلے اس کو کرا دیا جائے گا پھر تمہاری بھائی آگئے مل کے اپنے گھر کے اگر شیر کو مارو گے تو گلی کے کتے تمہاری بوٹیاں اچھ لیں گے اتفاق کا سبق پڑایا اتحاد کا سبق پڑایا جس دن لوگ ڈاؤن لگا پہلا تو مجھے کہا کہ ایک تو یہ سلک ہماری گھر کی جہاں ہمارا گھر ہے حبیب روڈ میں وہ ہماری گھر کی کہنا جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو جا کے کہو حالانکہ سب مالدار ہیں کہ کوئی ضرورت ہو کہیں آنا ہو جانا ہو تو ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں بہترین تو ہمارے پاس تو اللہ نے ساتھ میں حفاظتی عملہ دیا ہوا ہے تو ان کو کہیں جانا ہو اس پہ پاس لگے ہوئے جس کو ضرورت ہو لکھ جائے تو مجھے سامنے مندر ہے کہ آپ انڈری جی کے پاس جاؤ وہ ہمارے پڑوسی ہیں ان کے پاس گیا پھر میں کہہ شاہی امام صاحب کہتے ہیں آپ ہمارے پڑوسی ہیں کوئی بات ہو حالانکہ ان کو ضرورت نہیں کوئی بات ہو کوئی ضرورت ہو کہیں آنا ہو جانا ہو ہمیں خدمت کا موقع دے تیسرے دن کہنے لگے یار سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے صرف غریبوں کو بانٹ رہا ہے میں کہہ پھر آپان کے نانوں بننا ہے پھر میں غریبوں کو نہیں بانٹنا جو سفید کپڑے میں میڈل کلاس فیملی ہے نا جو جا کے مانگ ہی نہیں سکتی میں کہہ پھر کیا کرے کہ اکبار میں اعلان نکال آؤ کہ جامعہ بجز سے بینہ فوٹو کچھے ہوئے راشن دیا جائے گا سوچ سکتا ہے اب آدمی اس بات کو اعلان کیا کہ جامعہ مجلس سے بینہ فوٹو کچھے ہوئے راشن دیں گے اور نمبر ڈلوائے اس میں آپ پوچھ لیں یہاں جتنے لوگ روزانہ ہزاروں فون آتے تھے چارٹلر کے بٹھائے لسٹ بناتے ساری دن راشن پیک ہوتا رات کو نو بجے بانٹنا شروع ہوتا اور کیا کہا بانٹنے والوں کو کہ خبردار جس کے آپ دینے جارے اس کی بیزتی نہ ہو جائے پروسی کو نہ پتا لگ جائے کہ اس نے ہم سے مدد لی ہے اس کی تصویر نہ کھچ جائے کہ میرے رسول نے کہا کہ انسانوں کی عزت کرنی ہے ہم عزت باتنے آئے بیزتی کرنے آئے اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں ہر مذہب کے لوگوں نے رابطہ کیا تین مہینے تک اور تین مہینے تک لگے ہی رہے صبح شاہم یہ درس کس نے دیا ہے یہ عشق کی باتیں ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا تھی عشق کی انتہا تھی تو میں آپ کو بس آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے کیسے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ جب بلائیں گے ہم نے آپ سے ووٹ نہیں مائنی کبھی نہ پہلے بانگی نہ منتری بننا ہے نہ حکومت میں کوئی عوضہ چاہیے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ بار بار تھکرائے ہیں پیر سے اپنے کہ نہیں چاہیے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دین کی اس خدمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں قائم رکھے جب تک اس کو اگلی نسل میں منتقل نہ کر دے اور اپنے والد محترم کے مشن کو قائم اور دائم رکھیں اور میں ابھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے ملت اسلامیہ کے لئے غریبوں کے لئے مستحق لوگوں کے لئے جس طرح شہر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیان بھی کام کرتے آئیں ہم اسی طرح تو نہیں کر سکتے لگے ان کی نکل کرتے ہیں اور اگر کسی بھائی کو کانٹا بھی چک گیا تو حضبے روایت رات کی اندھیرے میں اٹھ کے اس کے گھر تک پہنچیں گے کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو پرچم لگا ہوا ہے اس کو سرنگو نہیں ہونے دے گئے شاہر شاہر شاہر